نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راتھکا دیش میں پچھ کے کچھ دنوں سے کرونا کے معاملوں میں اتار چرہاپ جاری ہے آج پھر بھارت میں کم کرونا سنکھمر کے معاملے سامنے آئے ہیں کوویٹ نائنٹین کے نئے کیسوں میں سوموار کے دلنا میں منگلوار کو انیس دشم لوگ آٹھ پرتیشت کی کمی ترچ کی گئی ہے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وارس کے اکتیس ہزار دو سو بائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں دو سو نبی لوگوں کی کرونا مہماری کی وجہ سے موت ہو گئی اس مہماری سے اب تک چار لاکھ اکتالیس ہزار بیالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ جارکاری سواسے مدوالے کی طرف سے منگلوار صبح جاری کیے گئے آخروں کے مطابق ہیں دیش بھر میں فلحال کل تین لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو چونسٹھ ایکٹیو کیس ہیں سواسے مدوالے کے جاری ڈیڈا کی مطابق کرونا مہماری کی شروع سے لے کر اب تک کل تین کروڑ تیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو تیرٹالیس لوگ سانگ پرمیٹ ہوئے ہیں ریکوبری ریٹ ستانوے دشم لف چار آٹھ پرتیشت ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیش بھر میں بیالیس ہزار نو سو بیالیس لوگ اس مہماری سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں اب تک دیش بھر میں کل تین کروڑ بائیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو سینٹیس لوگ اس مہماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں کرونا وارس سنکمر کی پیسی لہر کے خطرے سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کافی تیزے سے ہو رہا ہے مندرالے نے بتایا ہے کہ دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویکسین کی ایک کروڑ تیرہ لاکھ ٹوز لگائی گئی ہیں دیش میں اب تک انہتر کروڑ نبھے لاکھ باسٹھ ہزار ساسٹو چشیتر لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکے ہیں وہیں بھارتی اروجیانس انساندھان پریشت کے مطابق اب تک باون کروڑ پندرہ لاکھ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں بیٹے دن قریب تیرہ لاکھ چورانوے ہزار کرونا سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق چھ ستمبر تک کھل تیرہ پند کروڑ اکتیس لاکھ نواسی ہزار تین سو ارٹالیس سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہیں چھ ستمبر کو پندرہ لاکھ چھبیس ہزار چھپن سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں سنکرمر در کی بات کرے تو سبتاہی کاؤزیویٹی ریٹ دو دشم لف پاک چھ پرتیشت ہے یہ چوہتر دنوں میں تین پرتیشت کے نیچے ہے وہیں دینک سنکرمر در دو دشم لف شنی پاچ فیزدی ہے جو بیٹے آٹھ دنوں سے تین پرتیشت کے نیچے ہے تو وہیں سب سے زیادہ پربھاویت راجیوں پر نظر ڈالیں تو دیش میں سب سے تیز گتی سے کرونا سنکرمر کیرل میں دیکھا جا رہا ہے کیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ نائنٹین کے انیس ہزار چھے سو اٹھاسی نئے بامنے سامنے آئے ہیں اور ایک سو پینتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک دن میں اٹھائیس ہزار پانسو اکسٹھ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کیرل میں پاؤزیویٹی ریٹ سولہ دشم لف سات ایک فیزدی ہے وہی کیرل میں نیپاہ وائرس کی اینٹری بھی ہو چکی ہے یہاں ایک بچے کی نیپاہ وائرس کے قارن موت ہو گئی ایسے میں کئی لوگ بچے کے سمپرک میں آئے جس کے بعد اب تک کئی لوگوں میں نیپاہ وائرس سنکھ مڑ کے لکشن ملے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی